پاکستان میں کرونا کے حملوں میں شدت آ گئی ایک دن میں مزید 989 افراد میں بارس کی تصدیق تعداد 19,103 تک پہنچ گئی 13,846 ایکٹیف کیسز 23 افراد جان سے گئے جانبہک افراد کی تعداد 440 ہو گئی 4,817 مریض سہتیاب ہو گئے نراولپنڈی کی نیجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں 33 افراد کے کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آ گئے مظفرگڑ کے محلہ شیخ اپورا میں ایک ہی گھر میں کرونا کے چار مریض نکل آئے دو کے ریپورٹ آنا باقی رجب طیب اردگان ہسپتال منتقل اسلام آباد کے سیکٹر آئی ٹین میں مزید 9 کرونا کیسز کی تصدیق انتظامی نے سیکٹر آئی ٹین میں 6 گلیوں اور عمر شاپنگ سینٹر کو سیل کر دیا کرونا کے فرنٹ لائن فائٹرز پر بار جاری فیمز اسپتال میں شعبہ گانی کی ڈاکٹر متاثر ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن کا احتجاج کہتے ہیں فیمز اسپتال میں کرونا کے پھیلاو کی بچہ انتظامی نا اہلی ہے فیمز میں اب تک 6 ڈاکٹرز اور 15 پیرامیڈکس کرونا سے متاثر ہو چکے چلڈرن اسپتال لاہور میں مزید 4 بچوں نے کرونا وارث کو شکست دے دی اسپتال میں زیر علاج بچوں کی تعداد بھی 4 رہ گئی لاہور میں 335 افراد میں وارث کی تصدیق ہوئی 2154 زیر علاج 22 کی حالت تشویشناک ہے 2206 صحت یاب بھی ہو چکے پنجاب کے اسپتالوں میں کرونا مریضوں کے لیے بیٹ کم پڑ گئے بیٹس کے دمدستیابی پر نون لکھائے سارے تشویش تجمعان مریم اورنگزیب کہتی ہیں پنجاب حکومت بیان بازی کی بجائے اسپتالوں میں انتظامی امور پر توجہ دیں چیئرمین بیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کرونا سے بڑتی حالاتوں پر سارے تشویش کہتے ہیں سندھ حکومت فور اقدامات نہ اٹھاتی تو صورتحال مزید بگڑ سکتی تھی وفاقی حکومت کرونا کی بجائے سندھ حکومت سے لڑنے میں مصروف ہے بلاول بھٹو کا کرونا کے خلاف فرنٹ لائن پر کھڑے طبیعی عملے کو خراج تحسین پاکستان میں کرونا سے زیادہ ٹریفک حادثات میں ہلاکتیں ہوتی ہیں لیکن اس پر ٹریفک بند تو نہیں کر سکتے وفاقی وزیر اسد عمر کی لوگ ٹاؤن کے حوالے سے بریفنگ کہتے ہیں لوگ ٹاؤن سے دس لاکھ ادارے بند ایک کروڑ اسی لاکھ افراد بے روزکار ہو سکتے ہیں کرونا بہران سے سات کروڑ افراد غربت کا شکار ہو جائیں گے شہباز شریف کی کل پھر نیب لاہور میں تلوی آمدن سے زیادہ ساسوں اور منی لانڈرک ریفرنس میں پوچھ کچھ کی جائے گی شہباز شریف کو دوپہر بارہ بجے متوبہ دستاویزات بھی ساتھ لانے کی ہدایت زکاة فرن سے ایک حد تک تنخواہ کی ادایگی کی جا سکتی ہے فرن سے غیر مناسب انتظامی اخراجات نہیں کیا جانے چاہیے اسلامی نزیادی کانسل نے اپنی رائے سپریم کورٹ میں جمع کرا دی عدالت نے کرونا اس خود نوٹس کیس میں رائے تلق کی تھی وزیرالہ پنجاب سے گروپ لیڈر اپٹما گوہر اجاز کی قیادت میں وقت کی ملاقات سنتکاروں اور تاجر برادری کے مسائل سے آگاہ کیا اسمان بوزار کی مسائل جلد حل کرنے کی یقین دہانی گوہر اجاز کا کہنا تھا کہ کرونا کی صورتحال میں اسمان بوزار حقیقی معنو میں وسیم اکرم پلس ثابت ہوئے ہیں گرجنوالا کے تھانا کلا دیدار سنگھ میں پولس کا ملزمان کو وی آئی پی پروٹوکل لکجری گاڑی میں گھومنے کی اجازت رات کو گھر جا کر سونے کی اجازت دن میں بھی تھانے کی چھت پر جا کر موبائل پون استعمال کر سکتے ہیں ویڈیو نے سب بھانڈا پور دیا لاہور سمیت پنجاب میں بادلوں کی ایک اور ایننگز خبر پختونخواہ کشمیر بلوجستان میں کہیں ہلکی کہیں موسنا دھار بارش محکم موسمیات کی اگلے چار روز بارشوں کی پیش کوئی بارانے رحمت کسانوں کے لیے زحمت بن گئی آئے روز کی بارشوں سے گندم کی فصل کو نقصان کٹائی میں تاخیر سے کھڑی گندم خراب ہونے لگی پیداوار میں کمی کا بھی خطشہ کسانوں نے حکومت سے ریلیف پیکج کا مطالبہ کر دیا موسنا دھار بارشوں سے دریائے سواد بھی پھر گیا پانی منگورہ شہر کے گھروں اور دکانوں میں داخل ٹریفک کی موت تل ہو گئی زرہ بھر میں بجلی کی فراہمی بھی بند پاکستان کرکٹ بورڈ کا ڈریم پارٹنر منتخب کرنے کا سلسلہ جاری وسیم اکرم نے ماضی کے ہیرو فضل محمود کو اپنا ڈریم پارٹنر چن لیا وسیم اکرم نے مستقبل کی بولرز میں نصیم شاہ کو پارٹنر چن لیا شاہین شاہ فیدی نے وسیم اکرم بکار یونس اور نصیم شاہ کو اپنا ڈریم پارٹنر چن لیا برطانیہ کرونا کے خلاف پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے مالیاتی داروں کو پاکستان سے تعاون کا کہہ رہے ہیں برطانی ہائی کمیشنر کرسٹین جنرل کا بیان کرونا کے خلاف پرنٹ لائن پر لڑنے والوں کو خراج تحسین کرونا کے حملے جاری دنیا بھر میں ہلاکتوں کی تعداد دو لاکھ پینتالیس ہزار سے تجابوس کر گئی متاثر افراد کی تعداد پینتیس لاکھ سے زار امریکہ سٹھ سٹھ ہزار چار سو اٹھالیس ہلاکتوں کے ساتھ سر فیرز جرمنی میں گچہ گھر میں عبادت کی اجازت دے دی گئی لوگ محدود تعداد میں گچہ گھر آ سکیں گے کم از کم چھے فٹ کا فاصلہ رکھنا ہوگا عقیدت مندانہ گانوں پر بھی بابندی ہوگی پادری کے لیے بھی ماسک پہننا لازم قرار دبائی کے بعد ابودابی میں بھی شاپنگ مالز کھول دیے گئے صرف پیس فیصد گاہک شاپنگ مالز میں داخل ہو سکیں گے تھرمل انسپیکشن آلات نصب کر دیے گئے شارچہ میں بھی آج سے مالز کھولنے کا اعلان اور دنیا بھر میں آج آزادی صحافت کا دن منایا جا رہا ہے کرونا کے باوجود صحافی عوام کو باخبر رکھنے کے لیے ان ایکشن غیر علامیہ پابندیوں سے میڈیا ہاؤسز کو کام جاری رکھنے میں مشکلات صحافیوں کا تحفظ ریاست کی اہم ذمہ داری جس کے ساتھ میرا پیر تھا وہ دنیا کا بہترین بول رہا تھا وہ کہا یونس بٹ اگر مجھے یانگ سر میں سے پک کرنا پڑے رائٹ ہینڈ پک کروں بچہ ہے تیز ہے ون ففٹی پلس ہے اور ابھی اس نے اور تیز ہونا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کا ڈریم پارٹنر منتخب کرنے کا سلسلہ جاری وسیم اکرم نے ماضی کے ہیرو فضل محمود کو اپنا ڈریم پارٹنر چن لیا وسیم اکرم نے مستقبل کی بالرز میں نصیم شاہ کو پارٹنر چنا شاہین شاہ فیدی نے وسیم اکرم بکار یونس اور نصیم شاہ کو اپنا ڈریم پارٹنر چن لیا برطانیہ کرونا کے خلاف پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے مالیاتی داروں کو پاکستان سے تعابون کا کہہ رہے ہیں برطانیہ ہائی کمیشنر کرسٹین جرنر کا بیان کرونا کے خلاف پرنٹ لائن پر لڑنے والوں کو خراج تحسین کرونا کے حملے جاری دنیا بھر میں ہلاکتوں کی تعداد دو لاکھ پینتالیس ہزار سے تجابوس کر گئی متاثر افراد کی تعداد پینتیس لاکھ سے زار امریکہ سرسٹھ ہزار چار سو اٹھالیس ہلاکتوں کے ساتھ سرے فیرز جرمنی میں گچہ گھر میں عبادت کی اجازت دے دی گئی لوگ محدود تعداد میں گچہ گھر آ سکیں گے کم از کم چھے فٹ کا فاصلہ رکھنا ہوگا عقیرت مندانہ گانوں پر بھی بابندی ہوگی پادری کے لیے بھی ماسک پہننا لازم کرا دبائی کے بعد ابودابی میں بھی شاپنگ مالز کھول دیے گئے صرف پیس فیصد گاہک شاپنگ مالز میں داخل ہو سکیں گے تھرمل انسپیکشن آلات نصب کر دیے گئے شارجہ میں بھی آج سے مالز کھولنے کا اعلان اور دنیا بھر میں آج آزادی صحافت کا دن منایا جا رہا ہے کرونا کے باوجود صحافی عوام کو باخبر رکھنے کے لیے انیکشن غیر علامیہ پابندیوں سے میڈیا ہاؤسز کو کام جاری رکھنے میں مشکلات صحافیوں کا تحفظ ریاست کی اہم ذمہ داری اور دنیا بھر میں آج آزادی صحافت کا دن منایا جا رہا ہے کرونا کے باوجود صحافی عوام کو باخبر رکھنے کے لیے انیکشن غیر علامیہ پابندیوں سے میڈیا ہاؤسز کو کام جاری رکھنے میں مشکلات صحافیوں کا تحفظ ریاست کی اہم ذمہ داری